دوستو ہمگارڈ الیکٹرونس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ساگیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور پانی بہت تھنڈا آنے لگائے تو نہانا مشکل ہو جاتا ہے اور دوستو آج بجلی کے دام اتنے بڑھ گئے ہیں گیس کے سلنڈروں کے دام اتنے بڑھ گئے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے ان کو افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے تو ہمیں اب اپنا ترڈیشنل سسٹم ہی فیلحال یوز کرنا ہوگا اس سے دو فائدہ ہیں ایک تو جتنا بیسٹ مٹیل ہے لکڑے چھوٹے چھوٹے تکڑے وہ آپ کے یوز ہو جائیں گے سیکنڈ آپ کا بیل نہیں آئے گا دوستو ہر گھر میں لکڑ ہوتی ہے لکڑے ایک قدرتی سورس ہے آپ فری میں بھی آپ کو مل جائے گی آپ اپنے گھر میں فائر گیزر لے کر آئیں اور اس کو یوز کریں اس میں رینج شروع ہو جاتی ہے سات سو سے لے کر آٹھ سو گیارہ سو دو ہزار تین ہزار چار ہزار لیکن آپ اپنے جو بجٹ کے انصار اس کو پرچیز کریں اور گھر میں یوز کریں صرف یوز ہی نہیں کریں اس کو پرموٹ کریں تاکہ جتنے یہ گیس کے لنڈروں کی بجا سے اتنے ریٹ بڑھ گئے ہیں گیس بلوں کے اتنے ریٹ بڑھ گئے ہیں بجلی کے بلوں کے اتنے ریٹ بڑھ گئے ہیں یہ کنٹرول میں آ سکے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یہ نیچرل طریقے تھے پیچھلے جمانے میں یہ ہی یوز کرتے تھے اور گرم پانی کرنے کے لیے اور یہ اچھا بھی ہے اس سے آپ کو ایشز بھی تیار ملے گی جیسے آپ برتن مان سکتے ہیں جتنی بیسٹ بوٹ ہے وہ آپ کے کام آ جائیں گی جو لیفز ہیں وہ کام آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہے دوستو جے سب سے پہلے آپ اس میں پانی بھر دیں پانی بھرنے کے بعد جب پورا پانی بھر جائے تیس سے چالیس لٹر پیسٹی کا ہے تو اس کے اندر فائر ہم نے لکڑ کے ٹکڑے ڈالنے ہیں یہاں اور لکڑ کے ٹکڑے ڈالنے ہیں کچھ اکھوار کے پیسٹ جب پتلی لکڑ بھی ڈال دیں تاکہ آگ اچھی طرح سے جل جائے اور جب پانی گرم ہونے لگے تب آپ نے پیشے سے تھوڑا سا پانی کا جو فلو ہے تیج کرنا اسے جو گرم پانی ہے وہ اس میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور دوستو لائٹ ویٹ ہے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ آپ رام سے رکھ سکتے ہیں اس کے بوٹم پہ آپ کوئی جالی وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ ایشز زیادہ نیچے نہ جائے جا پھر میٹل کا کوئی نیچے کنٹینر رکھ لیں وہاں جو ایشز ہے وہ اکٹھی ہوتی رہے وہ آپ اپنے برتنوں کے لیے ساپکانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا موڈل ہے اس میں بھی آپ سین پرسیس کر سکتے ہیں یہ دوستو ہمارا صرف آیا ساتھ سو رپے کا یہ اور دوسرے والا جو ہے جو پہلے آپ نے دیکھا وہ آیا آٹھ سو رپے کا جہاں سے پانی ڈالنا ہے دوستو وہ جہاں آگ جلانی ہے اور جہاں سے آپ کو گرم پانی ملے گا اور یہ بہت ہی کو فرینڈلی ہے انوائرمنٹ فرینڈلی شوڑی گیسوں کا پیشہ شوڑی بجلی کا پیشہ یہ گریب بندے کے لیے بہت بڑی آئے تو دوستو اب گیزر فائر گیزر ریڈی ہو گیا اور پانی بھی گرم کرما رہا ہے اور جو یہاں سے پانی ہم ڈالتے ہیں اور یہاں سے دیرے سے نکل رہا ہے دوستو اس سے جو ہماری لکڑی ہے بیسٹ وہ ٹیپ ہو بھی مینج ہو گی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کام آئے گی اور یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہر آدمی تک یہ گیزر کے بارے میں جان کر ہی پہنچ سکے تھے